آج جب آریے سماج ختم ہونے کے اتدار پر ہے پاکھنڈ کا بول بالا ہے اور اس سمے میں یہ پریوار حرم اور کرم کے کاریے کر رہا ہے اور بے کنپنی کا کی پیدائی سے بھی مانتا ہوں کیونکہ میں آریے سماجی رہا ہوں اور میرا نام پہلے کبھی ستہ ویر سنگھ آریے ہی ہوتا تھا اور بہت ساری بار ابھی میں جب پانچ دن میں گھوما ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں آج ایسے ہی آگیا میں نے میرے ریابر کو کہا کہ ہمیں نارا چلنا ہے ملچپور سے بہایا چھوٹی کوت چلو تو بولا بھائی ساہب چھوٹی کوت ملچپور سے چھوٹی کوت کا روڑ بنا ہوئا ہے میں نے کہا اچھا ادر چلے گے جب پھر میں گاڑے سے میں نے کہا کارپڑوں چلنا ہے بہایا بڑی کوت چلو بولا بھائی ساہب گاڑے سے تو کارپڑوں کا روڑ بنا ہوئا ہے بیچ میں آیا تو کوٹ سے لے کر کے کھیڑی تک کا روڑ بنا ہوا دیا چوٹو رام میں بھی ایک بار بات گئی تھی سن 1922 کے ادنر کہ نوکری کوئی آدمی گھر گھر کی نوکری نہیں لگا سکتی سرکار تو آپ جو ہے کاروبار کرو اور جو ہے دوسرا کام کرو تو جو سماج کا بکاس کا جو کام نارموند حلقے میں ہمارے چھوٹے بھائی جیفتن صاحب نے کیا ہے ہم بھی 62 سال کے ہوگے میں نے ایسا کوئی نیتا جنہوں نے اتنا کام کیا ہے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا دوسری بات کالرینس پارٹی کی یہ سچ ہے کہ میں نے چھوٹے بھائی راکھ پیسندو نے دن راکھ بات سال لگا دیا یہاں پر اور پھر ایک تو پرچہ تنپر کی پارٹی ہوتی ہے جسے پی جے پیٹی انگر کہتے ہیں کہ آپ بھلے ہی کے اندری منتری ہیں بگر آپ کی رشتے داروں کو ہم ٹھکٹ نہیں دیں گے اور وہاں پر سامنط وادی چھائی ہوئی ہے حالانکہ میں پرمپرہ دچ سے سیدانتی طور پر کانگریس کا بھروتی ہوں ہاں کیونکہ بچپن سے ہی ہم نے سواد چندر بوس اور رام پرساد جسمل اور سہید بھگت سنگھ کہانیا پڑھنے کو ملی ہے لیکن ایک ارض ہوتا ہے اپنے بھائی کے لیے ہم کانگریس میں میں کوئی کانگریس کا نا ورکر ہوں نا میمبر ہوں میں کسی بھی پارٹی کا ورکر اور میمبر نہیں میں میرے بھائی کا سپورٹر تھا ہوں رہوں گا لیکن جہاں پارٹی کے سیدانتی بات آتی ہے تو میں بیجیٹی کے ساتھ ہوں میں کیپٹن ساتھ کے ساتھ اور میں سارے میرے پوزی بھائیوں سے میں پورے بار پوز کا سیپ گوائیڈنیٹر ہوں آل انڈیا پیرا میٹری پورس پرسنل کا ان سے بھی میں جو میرے بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کی کیپٹن ساتھ کے سمماند میں سب بھوچی آجائے میں دانتی اور جس کے ساتھ جوان کسان مجدور دلک اور رام بھگت صاحب جیسے ہمارے ادھو بھی دھائک آگے ہیں تو یہ کہنا کہ بھائی یہ جماعت ہوتی پارٹی کی لہر ہے تو یہ غلط بات ہے وہ ایک سوشن ورکر کا سوشن کرنے والی پارٹی ہے اور میں نے اپنے بزردوں سے یہ میرے دادا جی بہتے ہیں میں نے کہا دادا جی یاد کرو وہ جن گھلا بٹے وہاں نہیں جانا تمہیں آٹھ گاؤں میں گھومہ سب نے کہا وہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ لو کی کپٹن ساہب اگر بیس آزار سے جیت رہے ہیں تو سکر سنجو کے آرے سے چالیس آزار سے جیت ہو لیکن مجھے کوئی بھی یہاں پرتی درندی بھی دھائیت کیے وہ ریس میں نہ سمجھے کہ میں راج نیتک طور پر میں میلے بننے کے لئے یہاں پر آیا ہوں مجھے پارٹی اچھی لگی کامریس نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا اور اس نے بھی سم سے زیادہ خدا سامنے دھوکا کیا وہ درد ہے تو کامریس کو کوئی ووٹ نہ دیو اور جماع جھکی پارٹی کا تو کوئی بات نہیں بی جے دے گا ساتھ دے دیو بھائیو جتنے بھی امیدوار ہوتے تھے یا تھے سب ہی کو اپنے بی جے پی پارٹی میں شامیر کر اس کے کارن سے دیش مضبوب ہو رہا امید بھائی شاہ جی کا وہ چمدکارک نیتر تو ہے کہ جنہوں نے ایک دن کے بھی تر لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل